بسم اللہ الرحمن الرحمن کیپٹل بند ٹی وی سے آپ کو خوش آمدید کریں گے بات کریں گے ہم آزاد جمہو کشمیر کے حوالے سے مظفر آباد میں ایک ایسا انسیڈنٹ پیش آیا ہے جس نے نہ صرف مظفر آباد پورے کو ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ ایک بالکل الگ طرف لوگوں کی توجہ مبذول کرا دی ہے ایک طالب علم کے ساتھ ہونے والی جنسی حراسکی کا واقعہ اور اس کی وائرل ہونے والی بیڈیو اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مظف مظفر آباد آزاد جمہو کشمیر کے وزیراعظم سردار عبدالقیوم قان نیازی وہاں پر کیوں گئے اور ان کے اس طورے کا مقصد کیا رہا ہے بڑا اہم انہوں نے وہاں جا کر اعلان کیا اس اعلان کا بھی تذکرہ ہم اپنے آج کے اس پرگرام میں رکھیں گے اور اس کے ساتھ کچھ دیگر انفرمیشن ہم آپ تک لے کر آئیں گے لیکن ہم بات کریں گے مظفر آباد میں پیش آنے والے اس انسیڈنٹ کے حوالے سے جس نے نہ صرف وہاں کے لوگوں کو والدین کو بل ان کے شافات میں ہلا کر دیا ہے باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے کہنا چاہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے تانکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے بات کر لیتے ہیں جی سیشن کورٹ مظفر آباد میں عدالت میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ڈیٹیلز پیش کی گئی ہیں ایک نیجی سکول کے پرنسپل نے وہاں کے سٹوڈنٹ کو بلیک میل کیا اور اس کے بعد ان کے ساتھ بدفیلی کی اور اس کی ویڈ ویڈیوز بنائیں وہ ویڈیوز وائرل ہونے کے بعد اس پرنسپل کو جو ہے وہ ریسٹ کر لیا گیا تو پرنسپل نے کئی طرح کے موقعے اختیار کرنے کے بعد اپنی درخواست دی زمانت کے لیے جس کے بعد دونوں طرف کے دلائل جو ہیں وہ منیر احمد فاروقی جو کہ سیشن جج ہے مظفر آباد کے انہوں نے اس مقدمے کے دونوں طرف کے دلائل سنے اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی بھی صورت میں اس شخص کو زمانت نہیں دی جا سکتے چونکہ ظاہر ہے کہ معاملہ اس و ادھال آپ کے سامنے نہیں رہا سکتے ہیں لیکن آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ اس واقعے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ اسکول کے اندر چونکہ جو متاثرہ طالبل میں اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو بار بار ہمیں فیل کر دیا جاتا تھا اور فیل کرنے کے بعد جو ٹیچر ہے یہ جو پرنسپل ہے وہ یہ کہتا تھا کہ اگر آپ کو مارکس چاہیے ہیں تو پھر آپ کو ان کی بات جو ہے وہ ماننی پڑے گی جس کے بعد ان کی بقاعدہ جو نازیبہ ویڈیوز ہیں وہ بناتے تھے اور نازیبہ ویڈی ہیں ان کو اس میں شامل کیا جاتا تھا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت بڑی چین ہے جس کا انکشاف سامنے آیا ہے اور اب اس پرنسپل سے مزید حقائق معلوم کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ اسکول کے اور دیگر کون سے سٹوڈنٹس ہیں کہ جنہوں نے جو کہ اس کے باقاعدہ طور پر شکار ہوئے ہیں سٹی پولیس کے ایسے چو راشد حبیب جو ہیں ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے بڑی بروقت کاروائی کی ہے اور پھر اس کے بعد جو تفتیشی آفیسر ہے محمد اقبال ان انہوں نے نفری لی اور اس ملزم کو جگہ جگہ تلاش کیا کیونکہ یہ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے اور موسٹ اپنی طرف سے انہوں نے روپوشی اختیار کر لی تھی لیکن چونکہ باقاعدہ طور پر سٹوڈنٹ ان کے تھکانوں سے بھی واقف تھا اور اس کو یہ بھی علم تھا کہ یہ کہاں کہاں سٹوڈنٹس کو بلا کے بلیک میل کرتا رہا ہے تو ان کی نشاندہی پر اس شخص کو گرفتار کیا گیا عدالت کے سامنے پیش کیا گیا عدالت کے سامنے حقائق پیش کیا گیا عد مردین صرف مجبور اور بے قس ہو کر رہ جاتے ہیں رشیہ سے ایک واقعہ بھی حالی میں سامنے آیا جہاں پر ایک چھ سالہ بچی کے ساتھ زیادتی کرنے والے ملزم یا پھر مجرم کو سزا اس کے باپ نے خود ہی دے دی قبر کھو دی جو مجرم تھا اس سے قبر کھدوائی اور اس کو اس کے بیچ میں پھینکا تشدد کرنے کے بعد اور اس کو زندہ دفن کر دیا اس واقعے کے بعد پاکستان میں اس طرح کی آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ جو بچوں کے ساتھ واقعات ہو رہے ہیں اس طرح کہ خاص طور پر ریپ کے جو انسیڈنٹ ہیں ان کے مجرموں کو سزا دینے کیلئے حکومتوں کا انتظار نہ کیا جائے کیونکہ عدالتیں صحیح فیصلہ نہیں کر پا رہی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے بچیوں کے ساتھ بچے بھی محفوظ نہیں ہیں اور اب تو سکول کے وہ سٹوڈنٹس جن کو پرائیویٹ سکول میں نیجی سکولوں میں والدین صرف اس لئے بھیجتے ہیں کہ وہ بہترین تعلیم حاصل کریں دنیا کے ساتھ ان کا مقابلہ جو ہے وہ بہترین ہو ج جبکہ وہاں پر صورتحال کچھ اور ہر ان بچوں کو کس طریقے سے بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کے جو بچہ جو وکٹم ہے ان کے والدین کا کہنا یہ ہے کہ اس کی لہجے میں اس کے طریقہ کار میں گھر کے اندر جو اس کے اتوار تھے اس میں تبدیلی دیکھنے کے بعد والدین نے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ پیچھے کیا حقائق ہیں جس کے بعد یہ ویڈیو بھی وائرل ہوئی اور وہ جو خوف میں مبتلا تھا بچہ اس نے اپنے والدین کو حقائق سے آگا کیا جس کے بعد والدین نے ذمہ داری اور سمجھد اپنے والداری کے ساتھ ایک فیصلہ کیا اور انہوں نے پولس سے رابطہ کیا تمام والدین کو کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ بھی ویجلنٹ رہیں دوسری طرف اگر ہم بات کرتے چلیں تو حکومتوں پر ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا بوجھ آن پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ پرائم منسٹر صدر بیریسٹر سلطان محمود اور جو دیگر آثورٹیز ہیں چاہے وہ مطالقہ پولس کے جو ادارے ہیں ان سے اور ادالتوں سے انصاف کا مطالبہ کیا جا رہا ہے خود وزیراعظم سردار سردار عبدالقیم نیازی سے لوگوں نے حجوم کی صورت میں پروٹیسٹ کرتے ہوئی مطالبہ کیا ہے کہ اس طرح کی جو واقعات ان کی روک تھام کے لیے بڑے اختامات اٹھائیں مظافرہ بات سردار عبدالقیم خان نیازی کا جانا تو ہوا یہ چونکہ الگ انسیڈنٹ ہے وہاں پر انہوں نے نہ صرف شہر میں جو مخلف قسم کی تجاوزات ہیں شہر کے جو مخلف معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے دورہ کے اور فوری طور پر وہاں پر ایک امات جاری کیے ہیں کہ جو شہر ہے اس کو بہترین کیا جائے لیکن صرف تجاوزات کو ختم کرنے سے شہر کی سفائی کرنے سے وہاں کے بحالی کے کام کرنے سے پرائیم منسٹر صاحب کو یہ بتانا پڑے گا کہ صرف یہ بڑے اعلانات نہیں ہیں جن سے وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے بلکہ حکومتوں کی طرف اس وقت عوام دیکھ رہی ہے کہ ان کو فوری انصاف دیا جائے اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان کا وزن ہے کہ جو ماضی میں حکومتیں کرتی نہیں کرپشن ہوا ہے انصاف نہیں میرا وہ اب نہیں ہوگا تو دیکھنا یہ ہے کہ اس معاملے میں کیا واقعی اس بچے کے ساتھ اور اس کے ساتھ وہ وکٹمز جو کہ سکول میں تعلیم حاصل کرنے جاتے رہے ہیں اور نتیجتا ان کو اس قسم کی تظلیل کا سامنا کرنا پڑا کیا سردار عبدالقیوم نیازی ایک وزیراعظم ہونے کی حیث سے ان کو انصاف دلوا پائیں گے یا نہیں یہ جیسے جیسے اپ ڈیٹ آگے آتی رہیں گے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے فیل وقت اتنا ہی اجازت چاہیں گے آپ سے جانے سے پہل اتنا کہیں گے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے